کشمیر کی سیاست کا کھیل ایک بار پھر شدت اختیار کر چکا ہے انجینئر رشید جو عوامی اتحاد پارٹی لیڈر ہے جیل کی سلافوں کے پیچھے سے ایک نئی سیاسی طوفان کے ساتھ واپس آ چکے ہیں دہلی کی این آئی کوٹ سے اپوری زمانت کے ساتھ جب وہ باہر آئے تو سوشل میڈیا پر الزام تراشیوں کا ایک سنامی امڑ آئی کیا انجینئر رشید کی رہائی ایک ڈیل کا حصہ تھی یا یہ صرف ان کی قانونی جدوجہد کا نتیجہ جب تک وہ جیل میں تھے انہیں مضاحمت کا ہیرو مانا جا رہا تھا لیکن جیسے ہی وہ آزاد ہوئے ان کی سیاست پر سوال یا نشان لگنے شروع ہو چکے آخر یہ کیوں؟ کیا کشمیر میں ایک لیڈر کی دیانتداری کا پیمانہ صرف جیل یا شہادت سے ہی جوڑا جاتا ہے؟ انہی سوالوں کے جواب آج ہم پرائم ٹائم میں ڈوننے کی کوشش کریں گے انجینئر رشید کی حالیہ رہائی نے کشمیر کے سیاسی منظر نامے میں ایک نئی بحث کو جنم دے دیا جہاں ان کی ابھوری زمانت نے انہیں انتخابی مہم میں شامل ہونے کا موقع دیا وہیں سوشل میڈیا پر قراسپ آرائیو اور الزامات بھی سامنے آئیں کہ شاید یہ رہائی کسی خفیہ ڈیل کا نتیجہ ہو ایسے ہی کئی سوالات اٹھ رہے ہیں یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری بنتا ہے کہ آخر کشمیر میں کس سیاستدان کی دیانتداری کو جیل جانے یا شہید ہونے سے کیوں جوڑا جاتا ہے؟ کیا صرف وہی لیڈر موتبر سمجھے جاتے ہیں جو قید یا موت کی دہائی پر ہو؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب انجینئر رشید جیل میں تھی تو ان کی ایمانداری پر کوئی سوال نہیں اٹھا لیکن جیسے ہی وہ باہر آئے تو ان کی دیانتداری پر انگلیاں اٹھنے شروع ہو گئے اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کشمیر میں سیاستدانوں کی ایمانداری کو جیل یا موت سے کیوں جوڑا جاتا ہے؟ کشمیر کا سیاسی منظر نامہ ہمیشہ پیچی دا رہا جہاں مختلف جماعتیں ایک دوسرے پر الزامات لگاتی ہیں اور بعض اوقات پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کوئی لیڈر بڑی طاقتوں یا دوسری سیاسی قوتوں کے ساتھ سازباز کر رہا ہے انجینر رشید کی رہائی کے بعد بھی کچھ سیاسی حریفوں نے یہی سوال اٹھایا کہ کہیں وہ کسی خفیہ مہادے کے تحت رہا تو نہیں ہوئے؟ یہ سوچنا کہ یہ سیاستدان تب ہی ایماندار تھے جب وہ جیل میں ہو نہایت محدود نکتہی نظر ہے جمہوریت میں لیڈروں کو ان کے نام پالسیوں اور عوام کی فلح بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات کی بنیاد پر پرکھا جانا چاہیے نہ کہ اس بات پر کہ انہوں نے کتنی دیر جیل میں گزاری؟ انجینر رشید کا معاملہ ایک بڑی حقیقت کا نشان بہی کرتا ہے کشمیر کی سیاست میں قائد اور شہدت کو دیانتداری کی علامت سمجھا جاتا ہے لیکن کیا یہ درست ہے؟ یہ صرف جیل یا موت ہی سے کسی لیڈر کی ایمانداری ثابت کریں ایک حقیقی لیڈر وہ ہوتا ہے جو چیلنجوں کے باوجود اصولوں پر قائم رہتا ہے چاہے اسے جیل جانا پڑے یا سیاسی طور پر مشکل فیصلہ لینا پڑے آخر میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انجینر رشید یا کوئی بھی سیاستدان اپنے موقع پر کیا کچھ کرتا ہے؟ ان کی پولیسیوں اور قیادت کے ویجن کو جانچنا چاہیے نہ کہ ان کی رہائی کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ جمہوریت میں ایمانداری جیل میں رہنے سے نہیں بلکہ عوام کے لیے قیام کرنے سے ثابت ہوتی ہے لیکن اصل سوال یہ ہے کیا ہم نے سیاستدانوں کو پرکنے کا پیمانہ ہی غلط بنا لیا ہے؟ یا ایمانداری اور قیادت کو صرف جیل کی سلاحوں کے شہادت سے جوڑنا درست ہے؟ کشمیر کو ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے جو میدان میں ہو عوام کے مسائل حل کرے اور سیاسی سمجوتوں کے بغیر آگے پڑے انجینر رشید کی رہائی صرف ان کی کہانی کا ایک باپ ہے مگر ان کی اصل قیادت کا امتحان ان کی آئندہ پولیسیوں اور عوام کے لیے کیے گئے پیسٹوسی ہوگا جمہوریت کا تقاضی یہی ہے کہ لیڈروں کو ان کے عمل کردار اور عوامی خدمت کی بنیاد پر پرکھا جائیں نہ کہ ان کے جیل میں گزارے گئے وقت کی وجہ سے آجا